پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کر سکتا ہے امریکی وزارت خارجہ کا اعتماد کا اظہار صدر جو بائیڈن کا پاکستان کے ایٹمی اساسوں سے متعلق بیان بھی واپس لے لیا ترجمان کے مطابق امریکہ ہمیشہ ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے اہم سمجھتا ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل مدتی تعاون کی قدر کرتا ہے وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے امریکی صدر کا بیان مسترد کیا تھا امریکی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کے بعد مراسلہ تھمایا گیا تھا سانہہ کارساز کو پندرہ برس بیٹ گئے علمناک واقعے میں پپلز پارٹی کے ایک سو پچاس کارکن شہید چار سو سے زائد زخمی ہوئے جیال سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کی وطن واپسی پر ان کا استقبال کرنے کراچی پہنچے تھے کاروان کو اس وقت خون میں نہلا دیا گیا جب وہ کارساز پہنچے پندرہ برس گزر جانے کے بعد بھی ملزمان کا سراغ نہ مل سکا شہدہ کی بہادری کی دنیا کی سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی سابق صدر آصف زرداری کا سانحہ کارساز کے موقع پر پیغام کہا کہ آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور ہزاروں جیالوں کے خون سے جمہوریت قائم ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پپلز پارٹی ملک میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کی جد و جہت کو آگے بڑھاتی رہے گی وزیر آزم شہباز شریف قانون کے مطابق آرمی چیف کی تقرری کریں گے فورن فنڈڈ فتنے کی دھونس دھمکی اور ڈکٹیشن پر تائناتی نہیں ہوگی حکومتی اتحاد کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا عمران خان کا الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ مسترد مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کسی جتھے کو طاقت کی بنیاد پر فیصلہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے عمران خان نے پھر لانگ مارچ کی تاریخ نہ دی کہتے ہیں لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا حکومت الیکشن کا اعلان کرے ابھی بھی وقت ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ عوام کے نکلنے کا نتیجہ کیا ہوگا بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہیں بھی جو بھی بیک چینل پر ہوا وہ واضح نہیں اداروں سے کہتا ہوں یہ حکومت رہی تو ملک نیچے جائے گا آزم سواتی پر جنسی تشدد کیا گیا جتھا اسلام آباد آیا تو مو توڑ جواب دیں گے عمران خان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا رانہ سناولہ کا دو ٹوک پیغام کہا جیت کا مطلب اسلام آباد پر چڑھائی کا لائسنس نہیں الیکشن چاہیں تو پارلیمنٹ آئیں اور ٹیبل پر بات کریں عمران خان کو ووٹ وابڈا کے بھاری بلوں کے باعث پڑے صوبائی حکومت کی مدد بھی عمران خان کے ساتھ ہی اگلے الیکشن میں لیگی قیادت نواز شریف کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا پانچ نکاتی اجنڈے پر غور ہوگا وزارت طبانائی ملک میں وجلی چوری اور لائن لاؤسز کی روک تھام پر اقدامات پر بریفنگ دے گی نیو یارک میں پی آئی اے کا ہوتل روز ویلٹ سے متعلق معاملہ ایک بار پھر کابینہ اجنڈے میں شامل کوئٹا میں سی ٹی ڈی کی کاربائی چار مبینہ دہشتگرد حلاق بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا گیا سی ٹی ڈی درجمان کے مطابق کوئٹا کے علاقے خاران میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کاربائی کی گئی اور نشتر اسپتال ملتان میں لاشوں کی بے حرمتی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں چیف سیکریٹری پنجاب سیکریٹری ہیلتھ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا عدالت سے متعلقہ فریقین کو واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کرنے کا حکم دینے کی استعدا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے منٹور میتھیو ہیڈن کی نگرانی میں ٹریننگ ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصاویر جاری ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف احتوار کو کھیلے گی